باب من یا ام الناس ومن احق بذالک لوگوں کی امامت کون کرے اور کون اس کا زیادہ حق دار ہے امام کیسا ہونا چاہیے اور کس کو امامت کا زیادہ حق ہے یعنی کون نماز پڑھانا چاہیے حدیث نمبر 104 قال زید بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام القوم اقرأوہم لکتاب اللہ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لوگوں کو نماز وہ شخص پڑھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا زیادہ علم رکھتا ہو یعنی جو قرآن مجید کا حافظ ہو عالم ہو اس کے معانی کا بھی جاننے والا ہو اور اگر وہ لوگ قرآن پاک میں برابر ہوں یعنی اگر کسی جماعت میں یا کسی مجمع میں سب لوگ برابر درجے کے ہوں یعنی سب حافظ قرآن ہوں تو پھر جو شخص سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو جو علم بھی ہو جو صرف حافظ نہ ہو بلکہ علم بھی ہو تو وہ شخص زیادہ حق رکھتا ہے امامت کا آگے بڑھنے کا اور اگر وہ سنت میں برابر ہوں علوم سنت میں یعنی پورے سب کے سب حافظ بھی ہیں اور اسی درجے کے سب علم بھی ہیں تو پھر ان میں جو عمر رسیدہ ہو جو عمر میں بڑھا ہو وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائے حدیث نمبر ایک سو پانچ حروریہ جو اسلام سے خارج ہیں حروریہ اور خوارج یہ بھی اسلام سے خارج ہیں مرجعہ قدریہ یہ دو فرقیں ہیں اسلام میں اور قدریہ یعنی جو بندے کو قادر مطلق مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اچھے اور برے کا خود ہی ذمہ دار ہے بندہ اپنے افعال کا خالق ہے یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کو قدریہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حروریہ خوارج مرجعہ قدریہ اور جن لوگوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی ہو اور جن کا مشن ہی اہل بیت اتھار کو عیضہ پہنچانا ہو یا تکلیف پہنچانا ہو ان کی اختدام نماز ادا نہیں کی جا سکتی امام زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا نابینا شخص اور دہاتی کے پیچھے اب نماز ادا کرنے کو مکروح سمجھتے تھے انہی اگر کوئی نابینا ہو تو اس کو امام نہیں بنانا چاہیے کیونکہ نابینا کی امامت مکروح ہے اس وجہ سے کہ وہ طہارت کے معاملے میں اس درجے احتیاط نہیں کر سکتا جس درجے بینہ شخص احتیاط کر سکتا ہے ممکن ہے کہ پیشاپ کے خطرے اس کے جسم کو لگ گئے ہیں اور ظاہر بات ہے اس کو جب نظر نہیں آتا تو اس کو پتا بھی نہیں چلتا اس وجہ سے نابینا کی امامت کو مکروح قرار دیا گیا اسی طرح دہاتی یعنی جو گاؤں کا رہنے والا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو تہذیب اور تمدن کچھ آشنائی نہ ہو واقف نہ ہو یا جو مسائل سے بالکل نابلد ہو واقفیت نہیں رکھتا تو ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز ادا نہیں کرنا چاہیے امام زید نے غلام اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شخص کی اقتدامیں نماز پڑھنے کے اپنے اجازت دی ہے بادشاہنی وقت کے پیچھے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شخص کے اقتدامیں بھی نماز پڑھنے اور زنا وغیرہ سے بچنے والا ہو محفوظ رہنے والا ہو بابو اقامت